اور آپ اس کا ریزلٹ کیا آئے گا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں ہیپیٹیٹس بی یا سی کا وائرس ہے یا نہیں اچھا جب پتا چل گیا کہ بی اور سی کا وائرس نہیں ہے تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ بی کی ویکسینیشن کروانا ہے کیا کروانا ہے جیسے حفاظتی ٹیکہ لگواتے ہیں وہ ویسے اس کی ویکسینیشن ہوئی اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ ہیپیٹیٹس بی سے پچ جائیں گے اب سی جو ہے اس کی ویکسینیشن آویلیبل نہیں ہے کیا ہے اڈوانس میں اس کی ویکسینیشن نہیں ہے لیکن اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ سی کا مکمل علاج موجود ہے کیا ہے اور اگر وہ کسی بیٹی کو یہاں پر نکل آتا ہے خدا نخواستہ یہ فلیکس پہ میرا نمبر لکھا ہے وارس اپ نمبر بھی یہ کال نمبر بھی اس کو نوٹ کر لیں ٹیچر بھی نوٹ کر لیں اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ہیپیٹیٹس سی نکل آیا تو اس کو میں اپنے کلب کی طرف سے تین مہینے کا اس کا مکمل علاج فرید ہوگا اگر نکل آیا تو ایسی بات پر تعلیم جاتے ہیں لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں گے کیا کروائیں گے ٹیسٹ اور اس کے بعد اگر بی نہیں ہے تو اس کی کیا کروائیں گے ٹیسٹ اور اگر سی نہیں ہے تو اس کے لیے میں آپ کو احتیاط بتاؤں گا اور اگر ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو آپشن دے دیا کہ ہم آپ کو اس کا مکمل علاج دے اب سوال یہ ہے کہ آپ کو بی اور سی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دونوں نہیں نکلیں گے تو بی کی تو آپ نے کروائیں گے احتیاط کیا کرے ہیں یہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہو رہی ہے تو اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہو آپ جب بھی پولر جائیں آپ جب بھی پولر جائیں بال کٹوانے جائیں یا ناک کان شدوانے جائیں تو وہاں پہ آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے جو نیڈل ہے یا وہ جو بیوٹی پولر میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں آپ کے اوپر وہ نئی ہونی چاہیے